بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد وبارک وسلم تو ہم عربک سلیبس پڑھ رہے ہیں انٹر میڈیٹ فرسٹ یئر کا اور یہ آج ہم اس لیسن میں اس ویڈیو میں انٹر میڈیٹ فرسٹ یئر اور عربک پروس سیکشن کا تھرڈ لیسن پڑھیں گے جیسے آپ کو معلومی ہے ہمیشہ کی طرح تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو معلومی ہے کہ اس میں چار سیکشن آپ کو پڑھنا ہے عربک فرسٹ یئر میں چار سیکشن پڑھنا ہے سیکشن نمبر ون پروس یعنی قسم نصر اور سیکشن نمبر ٹو پویٹری عربی میں کہتے ہیں قسم الشعر اور سیکشن نمبر ٹری گرامر عربک میں کہتے ہیں قسم القواعد اور چہتا ہے نان ڈیٹیل اس کو عربک میں کہتے ہیں قصصن خصیرہ یہ چار سیکشن آپ کو عربک میں پڑھنی ہے اور یہ سیکشن چل رہا ہے آپ کا پروس تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ سیکشن ہے پروس کا ہم کو اس وقت پروس شروع کرنا ہے آپ کو پروس سیکشن میں بھی چھے لیسن پڑھنا ہے دو لیسن اس میں سے یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں نمبر ایک دروس من القرآن الكریم یہ لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں آپ کو بات بتاتے ہوئے چلوں کہ ہر لیسن اور ہر ویڈیو کی لنک ہر ویڈیو کے ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ ڈسکریپشن میں ہر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تمام کی تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ لیسن ہے اس لیسن کے نام ہے شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تھاڈ لیسن ہے الحوار جو اس وقت آپ کو پڑھنا ہے اور پھر فورت لیسن ہے تیلنگانہ الزہابیہ گولڈین تیلنگانہ اس کے بعد پھر پانچوہ لیسن آپ کو پڑھنا ہے اے پی جی عبدال کلام اور سکس لیسن پڑھنا ہے اتبیعہ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے روزانہ ایک ایک لیسن پڑھیں گے تو یہ چھے لیسن آپ کو پروس سیکشن میں پڑھنا ہے جس میں سے دو لیسن کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان دو لیسن کی ویڈیو بلکہ پورے لیسنوں کی ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں تھرڈ لیسن کے لیے تو یہ تھرڈ لیسن کا نام اس لیسن کا نام ہے الحوار الحوار کے معنی آتے ہیں کنورزیشن گفتگو بات چیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک و سلم آج ہم اس ویڈیو میں روز کا تھرڈ لیسن پڑھ رہے ہیں جیسے ابھی آپ سن رہے تھے اس کی سمری ہے اس کا ایکسپلینیشن ہے اس لیسن میں عربیق میں گفتگو کس طرح کی جاتی ہے اس کی پریکٹس ہے اور اس کے چار طریقے سکھائے گئے استاد یعنی لیکچرر اور اسٹوڈن کے درمیان بات کیسی ہو عربیق میں بات کیسی ہوتی ہے ایک یہ طریقہ سکھائے گیا اور ماں اور بیٹھے کے درمیان عربیق میں گفتگو کس طرح ہونی چاہیے اس کا طریقہ سکھائے گیا پھر دو دوستوں کے درمیان عربیق میں کس طرح گفتگو ہوتی ہے وہ طریقہ ہے اور پھر دو سہیلیوں کے درمیان بچیوں کے درمیان گفتگو کیسی ہوتی ہے عربیق میں وہ طریقہ سکھائے گیا اور ہم چار طریقے انشاءاللہ پڑھیں گے سب سے پہلے لیکچرر اور اسٹوڈن کے درمیان بات چیت اگر آپ کے پاس کتاب ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں طالبون طالبون کے معنی ہے اسٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الاسٹاز لیکچرر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ طالبون یعنی اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے انا طالبون جدید ادخل الفصلہ میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں کیا میں کلاس میں آ سکتا ہوں الاسٹاز تفضل مسمو کا تشریف لائیہ آپ کا کیا نام ہے طالبون اسمی راشد میرا نام راشد ہے الاسٹاز اسمو کا جمیل اسٹاد کہہ رہا ہے آپ کا نام بہت بہترین ہے راشد یرجع الفول الی والدی لی اسم الجمیل میرے اچھے نام کا سہرہ میرے والد کی طرف جاتا ہے کریڈک میرے والد کی طرف جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اچھا نام رکھا الاسٹاز مین اینہ انتہ یا راشد راشد آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں راشد انا من الیمن میں یمن سے ہوں الاسٹاز متا وصلت الی الہن و الی حیدر آباد استاد کہہ رہا ہے کہ آپ ہندوستان اور خاص طور پر حیدر آباد کب پہنچے راشد وصلت الی الہن قبل شہرائن و الی حیدر آباد قبل اسبور میں ہندوستان پہنچ کر دو مہنے ہو چکا ہے اور حیدر آباد ایک ہفتہ پہلے آیا ہوں استاد فی ایک جامعات انتخرج آپ کونسی یونیورسٹی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں راشد انا تخرجت فی جامعات عین الشمس عین الشمس ایک یونیورسٹی کا نام ہے عین الشمس وہاں سے میں پڑھا ہوا ہوں راشد الاسطاز اینہ تسکونو استاد کہہ رہے ہیں آپ کہا رہتے ہیں راشد اسکونو فی المسجد بی حید بنجارہ میں بنجارہ ہلز کی ایک مسجد میں رہے رہا ہوں اس وقت الاسطاز اینہ والدک آپ کے والد سب کہا رہتے ہیں راشد ہوا فی الیمن وہ یمن میں ہیں الاسطاز ما اسم ما اسمو ہوں استاد کہہ رہے ہیں آپ کے والد کا نام کیا ہے راشد اسمو ہوں عبداللہ المحترم میرے والد کا نام محترم عبداللہ صاحب ہے اپنے والد کا نام جبی بھی لے محترم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے محترم عبداللہ صاحب محترم عبدالرحمن صاحب محترم حیدر علی صاحب اس طرح الاسطاز کم اختن لگا اسطاز سوال کر رہے ہیں کہ آپ کتنے بھائی ہیں خالد لی سلاسط اخوہ میرے تین بھائی ہیں اسطاز کم اختن لگا آپ کے بہن کتنی ہیں راشد لی اربع اخوات میری چار بہنیں ہیں الاسطاز اینا ہن الان بہنیں کہاں ہیں راشد ہی الان فی الیمن مع ابی و امی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس وقت یمن میں ہیں الاسطاز مع السلام و الی لقا اللہ آپ کو برکت دے انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اب پھر سیکنڈ کنورزشن ہے سیکنڈ بات چیتھے ماں اور بیٹے کے درمیان گھر میں الام ماں کہہ رہی ہے ماذا خرعت الیوم فی الجامعہ آج آپ یونیورسٹی میں کیا پڑھے الابن بیٹا کہہ رہا ہے خرعت الیوم درسن جدیدا آج میں ایک نیا لیسن پڑھا الام ماں پوچھ رہی ہے آ فہمتہو کیا آپ اس کو سمجھے بھی ہیں الابن نام فہمتہو جگدن ہاں میں نے بہت اچھی طرح سمجھا ہے الام ماں قرعت القرآن الکریم الیوم کہ آج آپ قرآن شریف نہیں پڑھے الابن قرعت القرآن وحفظت سورة الملک میں قرآن پڑھا بھی ہوں اور خاص طرح پر سورة ملک یاد بھی کیا ہوں ففرح الاستاذ وقال انک طالب مجتہد وزو خلق وحفظت طالب فی الفصل انا احب بکا کثیر میں نے قرآن شریف بھی پڑھا ہے سورة ملک بھی یاد کیا ہے میرے اس کام کی وجہ سے میرے استاذ محترم بہت خوش ہوئے اور مجھے یہ کہا کہ آپ بہت بہترین طالب علم ہیں مہنتی طالب علم ہیں کلاس میں سب سے زیادہ آپ اچھے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں الام ماں نے کہا ما شاء اللہ ما شاء اللہ زادک اللہ علم نیابنی میرے بیٹے اللہ آپ کے آپ لیبریری گئے ہیں دیکھیں ماں خوشی کی وجہ سے دعا دے رہی ہے آپ بھی کالیج میں محنت کریے اچھی طرح پڑھئے آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے تو دل سے دعائے دیں گے الابن نام زہبتو الیہا ہاں میں اچھ لیبریری گیا تھا الام ماذا قرأتا ہنا کا آپ وہاں پہ کیا پڑھے لیبریری گئے تو کیا پڑھے وہاں پہ الابن قرأتو مجلت التنویر من قسم اللغة العربیہ بالجامعہ العثمانیہ بیٹے نے کہا میں وہ لیبریری میں ایک میکزین ہے ایک مجلہ ہے تنویر اس مجلے کا نام ہے تنویر مجلہ میکزین فی اللغة العربیہ عربی زبان کا مجلہ ہے اور وہ مجلہ کہاں سے نکلتا ہے عثمانیہ یونیورس سٹی سے یہ میکزین نکلتی ہے عربی کی میں وہ پڑھا الام ما کہہ رہی ہے اب اللغة العربیہ ہی ام بللغة الاردیہ کیا وہ عربی زبان میں ہے یا اردو زبان میں بیٹا کہہ رہا ہے وہ عربی زبان میں الابن ہی اب اللغة العربیہ وہ عربی زبان میں الام این ادیت صلات الظہور اچھا آپ زہور کی نماز کہاں پڑھے دیکھیں ماں باپ فکر کس کی گرہ صرف پڑھائی کی نہیں بلکہ دین کی طرف بھی کیا آپ نماز بھی پڑھے یا نہیں پڑھے پڑھے تو کونسی مسجد میں کہاں پڑھے الابن بیٹا کہہ رہا ہے صلیت الظہر فی مسجد العالیہ قریب من جامعہ کی بیٹا کہہ رہا ہے میں مسجد میں مسجد عالیہ میں زہر کی نماز پڑھا ہوں اور وہ میری یونیورسٹی سے بلکل قریب ہے اس کے بعد تیسرا پارٹ ہے کنورزیشن بیٹوین ٹو فرینڈز دو دوستوں کے درمیان بات چیت کس طرح ہوتی ہے عربیق میں اس کی پریکٹس ہے اس میں دو دوست تھے بات کریں ایک دوست کا نام ہے بلال اور ایک دوست کا نام ہے ماجی بلال صباح الخیر صبح خیر ہو ماجی صبح نور صبح اچھی ہو بلال کیف الحال یا حامد حامد کیا حال ہے ماجی تمام الحمدللہ الحمدللہ سب ٹھیک بلال این ابوکا بلال سوال کرے ہیں آپ کے والی سب کہا ہیں ماجی زہبہ الاس سوخ وہ مارکیٹ گئے ہوئے ہیں بلال و این امکا اور امی جان کہا ہیں آپ کی ماجی زہبت الاجدتی لکی تعرف احوالہا وہ میرے دادی کے پاس گئی ہے ان کی کیفیت معلوم کرنے کے لئے ان کی طبیعت معلوم کرنے کے لئے ماجی زہبو الالکلیہ وہ کالج گئے ہوئے ہیں بلال ما زہبت الالکلیہ تھی اليوم آج آپ کالج نہیں گئے ماجی بلا کیوں نہیں میں گیا تھا زہبت و رجعت بعد الحصت الاولہ فش پیریڈ کے بعد میں واپس آ گیا بلال لی ما رجعت اب کیوں واپس آ گئے ماجی رجعت لینی مریض میں واپس آ گیا کیونکہ میں بیمار ہوں بیمار ہوں بلال کوئی بات نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کرائے ماجی نعم صاحب تو الیہی ہاں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا بلال شفاق اللہ شفاء کاملا اللہ آپ کو مکمل شفاء عطا کرے ماجی شکرا آمین یا رب العالمین جزاک اللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے بلال مع السلام و الى اللقاء السلام علیکم انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اس کے بعد فورت پارٹ ہے چوتہ حصہ ہے جس میں دو سہلیوں کے درمیان گفتگو کا طریقہ بتایا گیا ہے دو لڑکیاں جب ملتی ہیں تو عربیت میں کس طرح گفتگو کرتی ہیں اور کس طرح کرنی چاہیے اس میں دو لڑکیاں ہیں ایک لڑکی کا نام ہے صالحہ اور ایک لڑکی کا نام ہے آبیدہ صالحہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام پوری پورا کرنا چاہیے ہمیشہ السلام علیکم ہاں کچھ جلدی ہے الگ بات السلام علیکم کر بھی سکتے یہ لیکن بہتر طریقہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آبیدہ کریں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صالحہ بعد زمن طویل اینہ کنتی بہت دنو بہت ملاخات ہو رہی آپ کہاں تھی اتنے دن آبیدہ نعم کنتو مشغولتن ہمتونا مسروب تھی صالحہ فی اگی عمال انکنتی کیا کام مصروف تھے آپ آبیدہ اشتغلو فی هذی الایام فی الکلیت المحلیہ میں اس وقت ایک کالیج میں کام کر رہی ہوں صالحہ فی اگی وظیفت اندرہ کس ڈپارٹمنٹ میں آبیدہ فی وظیفت التدریس تیچنگ فیل میں صالحہ منذو متا صالحہ پوچھ رہے ہیں کب سے کام کر رہے ہیں آپ آبیدہ منذو سنہ ایک سال سے کام کر رہے ہیں صالحہ مبرک ماشاءاللہ مبارک بہت اچھا ہے آبیدہ بارک اللہ فی کے ایزان آبیدہ کہ رہے ہیں اللہ آپ کو بھی برکت دے یہ عربی عربی میں گفتگو کرنے کا انداز دو دوست ملے تو کس طرح بات کرنے چاہئے دو سہیلی آپس میں ملے تو کس طرح بات کرنے چاہئے استاد سے بات ہو تو کس طریقہ کرنے چاہئے اور امی سے ملاقات ہو امی سے بات چیت ہو تو عربی میں کس طریقہ بات چیت کرنا چاہئے یہ تھا کنوردیشن جو آپ کو پریکٹس کر رہا تھا کہ عربی میں گفتگو کس طرح کرنے چاہئے اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھیں گے اس کے بعد بات چیت کنوردیشن کس طرح کرنے چاہئے اس کے بعد یہاں پہ ایکسرسائز شروع ہو رہے ہیں اس ایکسرسائز میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ پر پریکٹس کرائی گئی ہے سنگولر اینڈ پلورل کی جو ہر بٹ میں سکھایا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے اسی طرح اس بٹ میں بھی ہے سنگولر اور پلورل دیکھیں فشون ہے اخون بھائی ایک ہے اخوان بہت سے بھائی اختون بہن ایک اور پلورل جمع بہت زیادہ ہو تو اخوات امون ما اور اس کا پلورل امہات بہت سے ماں ہیں یومن دن بہت دن ہو تو ایام اس کے بعد طبیب طبیب معنی ڈاکٹر اس کی جمع اطبا بہت سے ڈاکٹر اس کے بعد ابن ابن کے معنی بیٹا ابنا ابنا کے معنی بہت سے بیٹے ابن ابن معنی باپ آبا آبا کے معنی باپ کی جمع صدیق صدیق کے معنی دوست اسدقہ اسدقہ کے معنی اس کی جمع ہے صدیق کا پلورل ہے سنتن سال سنوات بہت سے سال مسجد مسجد ایک مسجد مساجد اس کی جمع ہے اس کا پلورل ہے تو یہ تھی بیٹ سنگولر اور پلورل کی پریکٹیس واحد سنگولر کہتے ہیں واحد کو اور پلورل کہتے ہیں جمع کو اس کے بعد اپوزٹ اپوزٹ کی پریکٹیس کرائے گی یہ اپوزٹ ورڈ کون کون سے ہیں اس لیسن میں فرش بان جدید جدید معنی نیا اس کا اپوزٹ ہے خدیم خدیم معنی پرانا خبل خبل معنی پہلا اور اس کے بعد ہے بعد بات کے معنی ہے بات بات میں خریب نصدیک اس کا اپوزٹ اور اس کی زید ہے بعید دور صباح صبح اس کا اپوزٹ مساء شام فریحہ فریحہ کے معنی ہے خوش ہوا اس کا اپوزٹ حزینہ غمگین ہوا مجتہدون مہنتی ہارڈ ورک کرنے والا مہنت کرنے والا اس کا اپوزٹ ہے کسلان سست اس کے بعد ہے طویل لمبا اس کا اپوزٹ ہے خصیر ٹھینگنا گڈا جسے ہم کہتے ہیں صدیق دوست اس کا اپوزٹ ہے عدوون عدوون کے معنی ہے دشمن تو یہ تھے اپوزٹ والی بیٹس اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں یہ ہے ریفرنس کی بیٹ give the reference of the following verses کچھ verses آئیں گے آپ lesson number one pros کا lesson number one اور lesson number two میں بھی پڑھ چکے ہیں اسی طرح lesson number three میں بھی ہے reference اس lesson کے کچھ sentence آئیں گے آپ کو پہچھاننا ہوگا کہ یہ sentence کون سے lesson کی ہے تو میں آپ کو پہلے پڑھاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ آخیر میں اس bit کے آخیر میں ایک ہنٹ بھی بتاؤں گا ایک طریقہ بھی بتاؤں گا جس طریقے سے آپ پہچھان سکتے ہیں کہ اس lesson کا sentence کو پہچھاننے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ جان سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دیکھیں ایک sentence سے الستاذ مطا وصلت الہ الہند و الہ حیدراباد آپ ہندوستان اور حیدراباد کب پہنچے آپ ہندوستان اور حیدراباد کب پہنچے اس کا answer یہ ہے دیکھئے حاضی ہی الہبارت حاضی ہی الہبارت من الدرس lesson number two میں بھی یہی تھا lesson number three میں بھی یہی ہے four five اور six میں بھی یہی رہیں گا صرف lesson کا نام change ہوگا یہ دیکھئے lesson کا نام صرف lesson کا نام change ہوگا الحوار اس طریقے سے ورنہ lesson answer سب کا ایک ہی جیسا ہے اس کے بعد second ہے اس کے meaning کیا ہے ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ پہچھاننا ہے کہ یہ lesson یہ لائن کون سے lesson کی ہے میں انشاءاللہ آخر میں hint بھی بتاؤں گا hint answer دیکھئے حاضی ہی الہبارت من الدرس یہ لائن فلا lesson کی ہے اس کے بعد lesson کا نام لکھنا ہے الحوار اس lesson کا نام کیا ہے الحوار یہ lesson کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پہ اور ایک لین ہے اسی کی صالحہ فی اگی عمال کنتی عابدہ اشتغلو حاضیہ الایام فی الکلی المحلی اس کا answer یہ ہے جب آپ پہچھان لیں گے کہ یہ لائن کون سے lesson کی ہے تو آپ کو اس کا answer لکھنا ہے اور اس گفتگوی کے چار پارٹ ہے ماں اور بیٹا تھڑ پارٹ دو دوست بلال اور ماجد فورت پارٹ دو سہیلیاں ایک ہے صالحہ اور ایک ہے عابدہ یہ چاروں یہ چار پارٹ یہ چار پارٹ میں کنبرزیشن ہے اب ذرا سنی آپ دیکھیں اب تھوڑا غور کہیں یہاں پہ یہاں پہ لکھاو ہے دیکھیں الاستاذ اور یہاں پہ لکھاو ہے الام یہاں پہ یہ جو دو ڈاڈ نظر آ رہے ہیں یہ آتے ہیں اس لیسن میں اکثر یہ آتے ہیں یہ ڈاڈ آ جائے تو سمجھنا ایک کنبرزیشن ہے باتچیت ہو رہی ہے اور باتچیت اسی لیسن میں ہے تو یہ دیکھ کر سمجھنا کہ یہ لیسن کا نام ہے الحیوار اور وہ پھر آنسر آپ آسانی سے دیکھنا ہے لیکن آنسر آپ کو یاد کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی فرسٹ پارٹ میں کون کون ہے الاسطاز اور ایک ہے اطالب اطالب استاد آ جائے یا اطالب آ جائے تو سمجھنا یہ کون سا لیسن ہے الحیوار الام آئے یا ابن آئے ام آنے ماں ابن ماں نے بیٹا ابن یہ دونوں میں سے کوئی ایک آجائے تو سمجھنا یہ کون سا لیسن ہے الحیوار یا دو دوستوں کی درمیان دوست کون کون تھے ایک ہے بلال اور ایک ہے ماجد ان دونوں میں سے کسی کا نام آ جائے تو سمجھنا یہ کون سا لیسن ہے الحیوار پھر دو دوست سہیلیوں کے درمیان کنوردیشن تھا صالحہ اور عابضہ یہ دو ناموں میں سے کوئی آ جائے تو سمجھنا یہ الحیوار لیسن کی ہے شاید آپ کو ہنٹ سمجھ میں آئیں اگر سمجھ میں نہ آئیں تو کومنٹس میں لکھنا انشاءاللہ ہم اور اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے سمجھ میں آ گیا تب بھی لکھ دینا کہ سمجھ میں آیا یا نہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بٹ کے بعد یہ بٹ کے بعد دیکھیں یہاں پر ہے آنسر دا کوششن کوششن آنسر سے آپ کو اس بٹ میں کوششن آنسر پڑھنا ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کوششن آنسر اور میں آپ سے گزارش کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھیں اپنے دوستوں تک پہنچا ہے اور ساتھ ساتھ اگزامز کی تیاری کیلئے بھی ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں اور ان اگزامز کی تیاری کے جتنے بھی ویڈیو ہے وہ سب ہر ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اس کی لنک موجود ہے وہ دیکھئے ضرور دیکھئے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کوششن کون سے بٹ میں آئیں گے تو چلیے ہم یہ پڑھتے ہیں لیما رجا آتا منال کلیا کوشن نمبر ون لیما کے معنی کیوں رجا آتا کے معنی آپ لوٹے منال کلیا من کے معنی سے الکلیا معنی کالیج دیکھئے کوشن انسر سمجھنے کیلئے جو اس کنورزیشن میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی ویڈیو میں وہ پورا سمجھیا انشاءاللہ آپ کو آسانی سے یہ کوشن انسر سمجھ میں آ جائیں گے لیما رجا آتا منال کلیا آپ کالیج سے کیوں واپس آگے آپ کالیج سے واپس کیوں آئے اس کا آنسر ہے دیکھئے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے رجعتو منال کلیا لئنی مریضن رجعتو میں واپس آیا من معنی سے الکلیا کلیا معنی کالیج لئنی کیونکہ میں مریضن بیمار ہوں پورا ترجمہ ہو گیا میں کالیج سے واپس جلدی آ گیا کیونکہ میں بیمار ہوں یہ تھا کوشن نمبر ون اور اس کا آنسر اس کے بعد ہم سیکنڈ کوشن پڑھیں گے کوشن نمبر ٹو اینا تسکونو اینا کے مانے کہاں تسکونو مانے رہتے ہیں پورا ترجمہ ہو گیا آپ کہاں رہتے ہیں اس کا آنسر ہے جو بازو میں دکھائی دے رہا ہے آنسر اے مانے آنسر اسکنو فی مسجدی بنجارہ ہلز اسکنو میں رہتا ہوں فی فی کے مانے میں مسجد مانے مسجد بنجارہ ہلز ایک جگہ کا نام ہے ایک محلے کا نام ہے بنجارہ ہلز کی مسجد میں میں اس وقت رہ رہا ہوں یہ تھا سیکنڈ کوشن اس کے بعد ہم انشاءاللہ تھرڈ کوشن پڑھیں گے یہ ہے آپ کے سامنے تھرڈ کوشن ما اسم ابی کا ما کے مانے کیا اسم مانے نام ابی مانے والد کا کے مانے آپ کے آپ کے والد کا نام کیا ہے کوشن ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے اس کا آنسر دیکھیں بازو میں لکھا ہوا ہے اسم ابی عبداللہ اسم مانے نام ابی مانے میرے والد عبداللہ نام ہے میرے والد کا نام عبداللہ ہے میرے والد کا نام عبداللہ یہ تھا تھرٹ کوشن اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے فورت کوشن کے لئے مازا مانے کیا خراتہ مانے آپ پڑھے اليوم کے مانے آج فی کے مانے میں الجامعہ مانے یونیورسٹی آج آپ یونیورسٹی میں کیا پڑھے آج آپ یونیورسٹی میں کیا پڑھے یہ کوشن تھا اس کے بعد آپ کے سامنے بازو میں آنسر لکھا ہوا ہے دیکھیں اے کے ساتھ اے کے معنی آنسر ہے خراتو اليوم فی الجامعہ دی درسن جدیدن خراتو مانے میں نے پڑھا اليوم کے معنی آج فی کے معنی میں الجامعہ مانے یونیورسٹی درسن لسن جدیدن نیو آج میں نیا لسن پڑھا ہوں آج میں نیا لسن پڑھا ہوں یونیورسٹی میں یہ تھا فورت ون کوشن تھرڈ ون ساری فورت ون کوشن تھا اس میں ایک کوشن زائد ہے ہو سکتا وہ بھی آجائے اس ویسے اس کو بھی لکھ دیا گیا ہے اس کے بعد فیفت ون کوشن ہے اَا مَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ اَا کے معنی ہے کیا مَا کے معنی نہیں قَرَعْتَا کے معنی ہے پڑھا قرآن کے معنی ہے قرآن کیا آج آپ قرآن نہیں پڑھے کیا آج آپ قرآن نہیں پڑھے یہ تھا کوشن اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر آنسر دکھائی دے رہا ہے بَلَا قَرَعْتُ الْقُرْآنَ بَلَا کے معنی کیوں نہیں قَرَعْتُ مَا نے پڑھا ہے القرآن قرآن معنی قرآن پورے معنی ہوگئے کیوں نہیں مَا نے اَتْ قُرْآن پڑھا ہے یہ تھا کوشن نمبر فائیو اس کے بعد ہم کوشن نمبر سکس پڑھیں گے مِنْ اَيْنَا اَنْتَا مِنْ کے معنی سے اَيْنَا کے معنی کہا اَنْتَا کے معنی آپ آپ کہاں سے ہیں یعنی آپ کہاں رہتے ہیں کہاں کی ہے اصل اس کا آنسر ہے دیکھیں یہاں پہ اَنَا مِنْ حَيْدْرَابَات اَنَا کے معنی میں مِنْ کے معنی سے حیدرابات میں حیدرابات سے ہوں یا یمن یمن بھی لکھ سکتے آپ اَنَا مِنْ الْيَمَن کیونکہ لیسن میں یمن کا تعلق ہے اس ویسے یمن بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ تھے آپ کی کوشن آنسر کی بیٹ یہ کوشن آنسر کون سے بیٹ میں آئیں گے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے اس کے لیے میری خود ایک بک ہے وہ بک بھی آپ لے لیں اگر نہ ملے تو ہمارے نمبر پر کانٹاٹ کریں جو ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں ہے وہاں پہ سے بھی آپ میرا نمبر واتس اپ نمبر ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ کے مجھے کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ بک کہاں ملے گی یا ہمیں میسج کریں واتس اپ پہ انشاءاللہ ہم پوری گائیٹ کریں گے پوری رہباری کریں گے یہ تھی آپ کی آنسر دا کوشن کوشن آنسر کی بیٹ تو چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں آگے اس کے بعد ایک بیٹ ہے آنسر دا کوشن ان ون ورڈ آنسر دا کوشن ان ون ورڈ ایک ورڈ میں ون ورڈ میں آنسر لکھنا ہے زیادہ نہیں صرف ون ورڈ ہاں یا نہیں ہے تو کتنے نہیں ہے تو کتنے نہیں بس اتنے ہی ہے تو دیکھیں ہم چلو شروع کرتے ہیں نمبر ایک کم اختن لکا کم کے معنی کتنے اختن معنی بہن لکا معنی آپ کے آپ کے کتنے بہن ہیں آپ کے کتنے بہن ہیں یہ ہے کوشن اور اس کا آنسر یہاں پہ دیکھئے اربعن 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 کے معنی ہے چار میرے چار بہن ہیں اس کے بعد کوشن نمبر ٹو کم اختن لکا آپ کے کتنے بھائی ہیں کم اختن لکا کم معنی کتنے اختن معنی بھائی لکا معنی آپ کے آپ کے کتنے بھائی ہیں اس کا آنسر دیکھیں یہاں پہ ہے سلا ستون تین بھائی ہیں تین بھائی ہیں اس کے بعد تھاڈ کوشن ہم کو پڑھنا ہے کیفہ سہتوکا کیفہ کے معنی کیسا سہتون سہت کے معنی آپ کی آپ کی طبیعت کیسی ہے یا آپ کی سہت کیسی ہے اس کا آنسر ہے طیب الحمدللہ اچھی ہے طیب کے معنی اچھی یہاں پہ آپ الحمدللہ بھی لکھ سکتے کہ الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے اس کے بعد کوشن نمبر فور اینا تشتغیلینا اینا کے معنی کہاں تشتغیلینا آپ بزی ہیں آج کل آپ کہاں بزی ہیں آپ کہاں بزی ہیں اس کا آنسر دیکھیں بازو میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے فل کل لیا فی کے معنی میں کل لیا کے معنی کالج کالج میں بزی ہوں یعنی کالج میں پڑھا رہا ہوں پڑھا رہی ہوں اس کے بعد کوشن نمبر فائف پڑھنا ہے فی ایگی وظیفت انتا فی کے معنی میں ایگی وانے کون سا وظیفہ مانے ڈپارٹمنٹ انتا مانے آپ کون سی جاگ پہ ہے یا کس ڈپارٹمنٹ میں ہے آپ کون سی جاگ پہ ہیں اس کا انسر ہے اتدریس تیچنگ فیل کس فیل میں ہے اتدریس تدریس کیا معنی ہے تیچنگ میں تیچنگ فیل میں ہوں پڑھا رہی ہوں میں کالج میں تو یہ تھے ون ورڈ کوشن آنسر کی بیٹ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ یہ بیٹ یہ کوشن آنسر کون سے بیٹ میں آ رہا ہے اس کے لیے آپ کتاب خریدیں اور اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں وہ بیٹس بھی ہیں وہ ویڈیوز بھی ہیں آپ وہ ویڈیوز کو بھی دیکھیں اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہے فل اندہ بلانکس جو آپ کو یہاں پہ دکھائیں دے رہے ہیں فل اندہ بلانکس خالی جگہوں کو فل کرنا ہے فشون ہے انا طالبون اس کا انسر ہے جدیدون میں نیا طالب علم ہوں نیو سٹیڈنٹ ہوں اس کے بعد سکرنے قبل قبل ڈیاش ڈیاش شہرائن شہرائن کے معنی دو مہنے پہلے تھڈون ہے لی شہرائن لی مانے میرے لیے شہرائن شاید یہ غلط آ چکا ہے شہرائن نہیں ہیں یہاں پہ اخوات آنا چاہیے شاید اربعن میرے چار بہنیں ہیں میرے چار بہنیں ہیں یہ اس کا انسر ہے اس کے بعد فورت ون مازا قراتا فی الکلیہ مازا کے معنی کیا قراتا کے معنی پڑھے ڈیاش ڈیاش فی کے معنی میں کلیہ معنی کالیج آپ کالیج میں کیا پڑھے اس کا انسر ہے اليوم فیل کرنا ہے ہم کو اليوم مازا قراتا اليوم آج آپ کیا پڑھے کالیج میں اس کے بعد وَأَحْسَنَ فِي الْفَصْل وَأَحْسَن اچھے فِي الْفَصْل کلاس میں کیا ہے یہاں پہ لیکھیں طالب آپ اچھے سٹوڈنٹ ہیں کلاس میں اس کے بعد ہے شفا کا شفا دے آپ کو کون شفا دے اللہ اس کا انسر یہاں پہ ہے اللہ آپ کو شفا عطا کرے تو یہ تھی فلیندہ بلانکس کی بیٹ یہ بیٹ اگزام میں آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے لئے آپ پہلے وہ ویڈیوز دیکھئے جو اگزام کی تیاری کیلئے بنائے گئے ہیں تیار کیے گئے ہیں آپ کے آسانی اور سہولت کیلئے اور وہ بک بھی خرید لیں جس میں اگزام میں آنے والے کوشن آنسرز رومن اسکرپٹ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کسی بھی اگزام میں رومن اسکرپٹ یوز نہیں کرنا ہے ورنہ کوئی مارکس نہیں ملے گئے تو یہ تھے آپ کی پروز کا تھرڈ لیسن شاید آپ کو تھرڈ لیسن سمجھ میں آ گیا ہو اگر آئے یا نہ بھی آئیں دونوں حالت میں مہربانی فرما کر کومنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو لیسن سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے اگر آیا ہے تو ہماری حمت افضائی کیلئے اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے اسٹریڈن کو پڑھنے میں آسانی ہو اور دعا ضرور کریں تاکہ ہم اس طرح اور اچھے ویڈیو بھی بنا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ